بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے چھت اس وقت گری جب شدید بارش ہو رہی تھی اور واہ ویلا مت گیا فیکٹری یہ بسکوٹ آلی باندھے کام کر رہے تھے در نو زخمی ہو گئے تو باقی چھت ساری گری پڑی ہے یہ بارش ایک وجہ تھے بسکٹ کی فیکٹری کی چھت گرنے کی آوازیں دور دور تک سنی گئیں مقامی افراد نے ان کی مدد کر کے زخمیوں کو وہاں سے نکالا اور ہسپتال منتقل کیا اینی شاہدین کا بدانا ہے کہ جب چھت گری تو لوگ بے یارو مددگار پڑے تھے اور اکثر ان میں سے بے ہوش تھے بسکٹ کی فیکٹری کی چھت گرنے سے نو افراد مزدور تھے جو شدید زخمی ہوئے جبکہ دو کم سن بچے بھی زخمیوں میں شامل ہیں زخمیوں میں دو مزدور اور ایک کم سن بچے کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی جاتی ہے جنہیں شیخ زیادرحیمی آرخان ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے حالیہ برشوں سے نظام زندگی موطل ہو کر رہ گیا ہے لوگوں کے مکانات دیواریں گر رہی ہیں جبکہ فصلوں کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے واضح رہے کہ نکاسی آپ کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں پانی بڑی مقدار میں جمع ہے برشے جہاں فصلوں اور مکانات کو نقصان ہو رہا ہے وہاں قبرستان بھی اس کے زاد میں ہیں اور کئی قبریں پانی میں بہ گئی ہیں قبریں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں اور اکثر ان میں مسمار ہو چکی ہیں اور اکثر میں گڑھے پڑ چکے ہیں یہاں پہ جتنے قبرستان ہے نا تمام کی چار دیواری نہیں ہے لہٰذا یہاں پہ جتنی قبریں ہیں وہ پانی میں بہ چکی ہیں اب اس کا نظرہ با خود ملاحظہ کرسے تمام نقاصی آپ یہاں بالکل نہیں ہے نقاصی آپ ہو چار دیواری ہو تاکہ قبرستان کا تقدس پامال نہ